ناظرین پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے گئے تاریخ کے سب سے بڑے مقابلے میں پاکستان کی جانب سے کپتان باب آرازم ویکٹگی پر بلے بعد محمد عزوان، محمد عارس اور شہین شافریدی نے تباہی پھیر دی ناظرین ان چار کلاریوں نے اپنی شاندار بیٹنگ کی بدولت نیوزی لینڈ کو شرمناک شکاہ سے دوشار کر دیا اور کئی تاریخی وارڈ ریکوارڈ بھی اپنے نام کیے ہیں کیا ہے ناظرین پوری خبر اس میچ کی مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سچے فین ہے اور اس کی جیت پر خوش ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی تمام خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ناظرین پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دن میں نے کھیلے گئے سیمی فینال مقابلے میں نیوزیلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس وارڈ میں چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باون رن بنائے ان کی جانب سے فینال ان چار، ڈیمن کانوے اکیس، کین ویلیمز ان چالیس اور گلین فلیپس چھے رن بنا کر اٹھ ہوئے جبکہ ڈیرال مچل تریپان اور جیمی نشم سولہ رن پر ناقابلے شکست رہے پاکستان کی جانب سے فاسٹ برڈر شاہین شاہفریدی نے سیمی فینال میں چار وار میں چوبیس رن سے کر دو وکٹیں حاصل کی ایک وکٹ محمد نواز کو بھی ملی جواب میں پاکستانی ٹیم نے مقررہ حدف انیس اشارہ ایک اور میں تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا وکٹ کی پر بلے باز محمد ریزوان، ستاون کپتان، بابا رززم، تریپان اور محمد حارس تیس رن بنا کر اٹھ ہوئے جبکہ شاہن مصور تین رن پر ناقابل شکست رہے یوزیلینڈ کی جانب سے ٹرینڈ پورڈ نے دو اور مچل سیڈنا نے ایک کھلاڑی کو اٹھ کیا شاندار بیٹنگ پرفارمنس کی بنیاد پر پاکستانی وکٹ کی پر بلے باز محمد ریزوان من آف دی میچ قرار پائے